موسیقی اسلام علیکم ناظرین لندن کی سیر کو میں نے نام جو ہے وہ چینج کر کے یوکل انگلنڈ کی سیر کا نام دے رہا ہوں اس ویڈیو کے بعد کیونکہ لندن کی علاوہ بھی ساتھ میں مضافاتی شہر جو ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ پھر لندن لگانا تو اچھا نہیں لگتا تو اس لیے آپ کو جو آپ سے یوکے کی سیر اور اس کے ساتھ سیٹی کا نام جہاں پہ ہم لوگ ہوں گے وہ بتایا جائے گا تو ابھی جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو سٹارٹ ہو چکی ہے یہ ہنسلو ہائی سٹریٹ کی ویڈیو ہے اور اس کی میں تاریخ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہنسلو ہنسلو جو کہ ایک بہت بڑا نواحی قصبہ ہے اور انگلنڈ کے گریٹر لندن میں واقع بورو آف ہنسلو کا اصل شہر ہے ہنسلو کی شناخت لندن پلان میں ایک میٹرو پولیٹن کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کی گئی ہے یہ لندن ہیترو ائرپورٹ کے قریب واقع ہے اور چیرنگ کروس کے جنوب مغرب میں تقریباً سترہ اشارہ دو کلومیٹر مغرب میں اور سلو سے نو انیس کلومیٹر جنوب مشرق میں ساؤت ہل سے چار اشارہ آٹھ کلومیٹر جنوب میں اور ٹوکینم کے شمال مغرب میں دس اشارہ پانچ کلومیٹر یعنی ساڑھے دس کلومیٹر شمال مشرق اسٹین ایس الٹی میں ہنسلو کا ایک بڑا بڑا شاپنگ سینٹر ہے جسے ٹریٹیڈو سینٹر کہا جاتا ہے جو اس کے اونچی گلیوں اور متعدد ریسٹورانٹ کیٹس اور چھوٹے کاروباروں سے ملہک ہے جس میں بیشتر پروڈکٹ، اسمبلی، مارکیٹنگ، ٹیلی مواصلات اور ہیترو اہوائی اڈے سے وابستہ ہے یہ واسطی لندن سے ساؤت ویسٹرن رائیوے کے ہنسلو لوپ لائن اور ہنسلو سٹیشن کے ذریعے جڑا ہوا ہے اور لندن کے انڈرگراؤنڈ پیکیٹلی لائن کے ذریعے تین سٹیشنوں سے ہوتا ہے ان تین سٹیشنوں میں ہنسلو ویسٹ، ہنسلو سینٹرل اور ہنسلو مشرق ہے تو یہ ہنسلو کی میں نے اختصر اقتصر تاریخ آپ کو بتائی ہے تو یہ آپ اس ویڈیو کو انجوائے کریں اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پارٹ، سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ہترو ائرپورٹ پہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا ٹرمینل فور کے اوپر اس کی تاریخ تھوڑی سی بتاؤں گا آپ کو تو ویڈیو کو انجوائے کریں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب پریں بیل کا آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں پلیس موسیقی 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 دوہزار نو کو ٹرمینل فور ہترو کا جو اڈا ہے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے بعد ان جو بریٹیش ایرویز ہے وہ اس کو ٹرمینل فائل پر شفٹ کر دیا گیا تھا اور اب بریٹیش ایرویز کے لئے سپیسیفک ٹرمینل فائل کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ٹرمینل فور کی جو ہے وہ تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی لاغت جو تھی وہ دو سو میلین پاؤنڈز تھی جو کہ انیس سو چھاسی میں اپریل انیس سو چھاسی میں اس کے حفظ اتا کیا گیا تھا اور اس کے بعد دوہزار نو کو اس کو بریٹیش ایرویز نے خالی کر کے تو اس کا ایٹی میر لائن کے ساتھ اتحاد کر دیا اور اس کو خود ہی وہاں پر ٹرمینل فائل پر شفٹ ہو گیا تو یہ میں نے آپ کو دونوں جگہ کے بارے میں بتایا ہانسلو ہائی سٹریٹ کی تاریخ اور ٹرمینل فور کے بارے میں تو آپ ویڈیو پر انجوائے کریں موسیقی 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 موسیقی